آئسکریم کے حوالے سے آئسکریم چھوٹے بڑوں کو سب کو بہت پرسند ہوتی ہے لیکن اب خاص طور پر آئسکریم پر ریسرچ کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ناشتے میں بقائدگی سے اگر آپ آئسکریم کھاتے ہیں تو آپ کا جو ذہن کام کرتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے آپ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ریسرچز کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ناشتے میں بقائدگی سے آئسکریم کھائیں تو آپ کا دماغ زیادہ حاضر ہو جائے گا یعنی کہ آپ حاضر دماغ ہو جائیں گے ناشتے میں اگر کوئی آئسکریم کھانے کی پیشکش کرے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھلا ناشتے میں آئسکریم کون کھاتا ہے لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ ناشتے میں آئسکریم کھانے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ریسرچز سے میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا کیونکہ بچے جو ہیں وہ ناشتہ بہت مشکل سے کرتے ہیں لیکن جب ان کے سامنے مزے دار آئسکریم کا پیالہ رکھ دیا جائے گا تو پھر یقینی طور پر وہ ناشتہ ضرور کر لیں گے چاپان سے تعلق رکھنے والے سائنس تان کا کہنا ہے کہ ناشتے میں بقائدگی سے آئسکریم کھانے والے افراد دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور حاضر دماغ ہوتے ہیں ناشتے میں آئسکریم کھانے سے جس میں آلفا ویوز میں اضافہ ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کی دماغی پھرتیوں سے ہوتا ہے یعنی آپ پھرتیلے ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہوئے جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دے گا ناشتے میں آئسکریم کھانے کے اور کیا فوائد ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کے دماغ کے آلفا ویوز کی فریکوینسی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ حاضر دماغ اور ذہین ہو جائے گا ٹوکیو کی کیورین یونیورسٹری میں تعلق علموں کے دو گروپس پر ریسرچ کی گئی ہے جن میں سے ایک گروپ کو رزانہ ناشتے میں آئسکریم کھلائی گئی جبکہ دوسرے گروپ کو ناشتے میں دیگر اشیاء کھلائی گئی جس کے بعد دونوں گروپس میں شامل طالب علموں کی ذہنی صلاحیت کا کمپیوٹر پر جائزہ لیا گیا ہے دونوں گروپوں کی ذہنی صلاحیت اور پھرتیوں کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ صبح ناشتے میں آئسکریم کھانے والے افراد ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے اور وہ عام افراد کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور زیادہ پھرتیلے بھی ہو جاتے ہیں تحقیق میں شامل افراد کو صبح ناشتے میں تھنڈا پانی بھی پلایا گیا ہے آئسکریم کے ساتھ ساتھ ایک اور تھنڈا پانی جو ہے اس کی بھی ریسرچ سامنے آگئی ہے کہ تھنڈا پانی بھی پلایا گیا جس کے بعد ان کی ذہنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا تو ان کی بھی حاضر دماغی اور ذہنی صلاحیت میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے موسیقی